نئی صبح کے یوٹیوب چینل کو وزیٹ کرنے کا شکریہ مزید معلوماتی مواد کے لیے سبسکرائب کیجئے ہمارا یوٹیوب چینل یا وزیٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.niceubha.org naisubah.org اسلام علیکم نئی صبح کے انڈپینڈنٹ لیونگ پروگرام کے آڈیو لرننگ ٹیٹوریلز کے ساتھ میں ہوں آئیشہ احمد آج ہم آپ کو شامی کباب بنانے کی ریسیپی سکھائیں گے شامی کباب بنانے کے لیے جن اجزہ کی ضرورت ہے اس میں بکری کا گائے کا یا چکن کا گوشت ایک کلو بون لیس چنے کی دال تین پاؤ پیاز چار ادھت ہرہ دھنیا ایک گٹی پودینہ ایک گٹی ہری مرچیں سات سے آٹھ ادھت زیرہ دو ٹیبل سپون کالی مرچ سابت ایک ٹیبل سپون سابت دھنیا ایک ٹیبل سپون پسا گرم مسالہ ایک ٹی سپون پسی سرخ مرچ ایک ٹیبل سپون کٹی سرخ مرچ ایک ٹی سپون حلدی ایک ٹی سپون اور دو ادد انڈے بنانے کا طریقہ سب سے پہلے گوشت کو دھو لیں دال کو دھو کر دو سے تین گھنٹے پہلے بھگو کر رکھ دیں اب گوشت اور دال کو چولے پر چڑھانے کے لیے رکھ دیں یاد رہے کہ گوشت میں اتنا پانی ہو جو گوشت کے اوپر دو سے تین انچ پانی ہونا چاہیے اس کے بعد دو پیاس کو چاپ کر کے پتیلی میں شامل کر دیں آدھی گڑھی چاپ کر کے پتیلی میں ڈال دیں ایک ٹیبل سپون زیرہ اُبلتے ہوئے گوشت میں شامل کریں کوٹی ہوئی سرخ مرچ گرم مسالہ اور حلدی پتیلی میں ڈال دیں اور اس کو اُبلنے کے لیے رکھ دیں یاد رہے کہ نمک ہم بلکل جب پانی خوش کو رہا ہوگا اس وقت شامل کریں گے ابھی شامل نہیں کریں گے چار سے پانچ مرچیں بھی چاپ کر کے پتیلی میں ڈال کے اُبالنے کے لیے رکھ دیں یاد رہے سب سے پہلے چولے کو تیز کریں جب پانی بوائل ہونے لگے تو ہلکی آنچ پر اس کو بوائل کرنے کے لیے چھوڑ دیں رفتہ رفتہ پانی خوش کو ہوتا جائے گا اور گوشت اور دال کو چیک کرتے رہیں کہ وہ گل گئی ہے اس کے بعد باقی بچیوی دو پیاس کو چاپ کر لیں آدھی بچیوی ہرہ دھنیا کو چاپ کر لیں آدھی گڑڈی پودینہ اس کو بھی چاپ کر لیں اور بکایا بچیوی ہری مرچوں کو چاپ کر کے ایک پلیٹ میں رکھ لیں اس کے بعد ثابت دھنیا بچا ہوا زیرہ اور ثابت کالی مرچیں ان کو الیدہ الیدہ طوے پر ڈال کر بھون لیں اس کے بعد اس کو ہون دستے میں ڈال کر کوٹ لیں جب گوشت گل جائے اور پانی اس میں بہت کم رہ جائے تو اب اس میں ایک سے ڈیل ٹیبل سپون نمک ڈال دیں اور اس کو چیک کر لیں کہ اس میں نمک برابر ہے یا نہیں اس کے بعد جب پانی خوشک ہونے لگے تو لکڑی کے چمچے سے مسلسل چمچہ ہلا ہلا کر اس کو خوشک کر لیں جب بیٹر خوشک ہو جائے تو چولہ بن کر پتیلی کو اتار لیں ہلکا تھنڈا ہونے پر اس کو بلینڈر میں پیس لیں یاد رہے کہ بہت زیادہ تھنڈا نہیں کرنا ورنہ پھر شامی کباب کے مسالے کو پیس نے میں مشکل ہوگی جب مسالہ پیس جائے تو اس کو بڑے برطن میں نکال لیں اب اس میں چوب کیا ہوا سارا مسالہ ڈال دیں اور کٹا ہوا مسالہ بھی اس میں شامل کر دیں اس پوائنٹ میں چک کر لیں کہ نمک برابر ہے ورنہ اس کو بڑھا لیں اس کے بعد دو انڈے اس میں ڈال کے اس کو اور اچھی طریقے سے مکس کر لیں اس کے بعد ایک انڈے کو الیدہ الیدہ توڑ کے چک کر لیں ڈائریکٹ اس کو بیٹر میں شامل مت کی جائے گا ورنہ اگر انڈہ لیں اور اس کے بعد اس کو بیٹر میں شامل کر دیں اس کے بعد سارے مسالے کو ہاتھوں سے اچھی طریقے سے مکس کر لیں پھر اس کی ٹکیاں بنا کر ٹرے میں سیٹ کر دے جائیں جب ٹرے فل ہو جائے تو اس کے اوپر دوسری پلاسٹک رکھ کے ایک اور لیئر کبابوں کی رکھ دیں جب تمام لیئر تیار ہو جائیں اور ٹکیاں ختم ہو جائیں تو اس کے بعد اس کو فریزر میں رکھ لیں شامل کباب کو فرائے کرنے کے لیے فرائے پین میں دو سے تین ٹیبل سپون آئل ڈال دیں اور اس کے بعد اس کو ہلکی آنج پر فرائے کرنے کے لیے میں نکال لیں شامی کباب تیار ہے اب اس کو کیچپ یا چلی گارلک سوس کے ساتھ پیش کریں تو یہ تھی ہماری آج کی ریسیپی اگلی ریسیپی کے ساتھ دوبارہ حضر ہوں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ یہ معلومات مواد آپ کے لیے نئی صبح کی جانب سے پیش کیا گیا ہمارے کانٹینٹ سے مطالق اپنی آرہ کے اظہار کے لیے کومنٹ کیجئے یا ڈسکرپشن میں دیئے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجئے